السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شوئر اوفیشل بلاغ کل کی میچ یا اہم میچ ڈیلی کیپیکل ویسے چینلائیس پرکنس یا جہاں پہ دھونی ہوتا ہے وہاں پہ مزا ہوتا ہے دھونی کیا کمار کی کیپٹنسی تو کرتا ہے مگر بیٹن بھی کمار کی کرتا ہے بھئی بورا ہو کیا ہے فورٹی ٹو ایج ہو گئی ہے اس کی ابھی بھی وہ جوان ہو رہے جوان بھی نہیں کریں گے جو وہ کر رہے بیٹن سب سے پہلے ڈیلی کیپیکن نے تا جی کر پہلے بیٹن کا مظاہرہ کیا جن میں ون نائنٹی ون رنس پن آئی کیا کمار کی کیم کے بیٹن کی سب سے پہلے ایک ہنڈرے کی پاتر شم لگائی وارنک انسانے انسانے فورٹی ٹی رنس پنٹی فور ففٹی ٹو رنس پنائی کیپٹن جو ہے ٹین اس کی بہت زیادہ اندرہ کے بلوں گر گلت باتیں کر رہی تھی تو یاد یہ کر کر میں واپس کیوں آیا ہے اس کو بہت بھرے پرائیس نہ ہوا تھا ابھی اس کو اوران بھول گئے انہوں نے آج کل کی میچ میں بتا دیا ففٹی ون رنس پنا کے ٹھٹی ٹو بار میں ون سستی کا انسائل ہے اگر تری سست لگائے وہ چار چونکے لگا کر بتایا تو ہم میرے پاس ابھی بھی وہ چیز موجود ہے میں اندیا کی تیم میں ابھی بھی کھیلنے کے لائق ہوں مگر وقت کب کھیلے گا یا نہیں وہ آگے دیکھنے کے میں لگا اس کے بعد میٹر مات ہوت ہو گیا اتھارہ پہ اس کے بعد اگر بات کریں اس کی ماننہ کی چنیش اپر لگی چاہر نے فورٹی ٹو رنس بنائے کوئی ویکنڈ نہیں لگا لی جیسپرون نے کوئی ویکنڈ نہیں لگا لی چوبیس رنس تھی چار آور میں مستفور رہی ویکنڈ دیکھا رہی ہے آئی پیل اس کا انہوں نے ستی تلی رنس تھی ایک ویکنڈ لگا لی اس کے بعد جو جدیجہ ہے انہوں نے فورٹی ٹری رنس تھی ایک ویکنڈ گا لی میں پتھی رن جو پتھی رن ہے نا وہ سلیرکا کا بادرے تھرٹی رنس دے کے چار تین ویکنڈ نکال لی یہ کمال کی ویکنڈ نکال لی زبدست کیا کمال کی بولنگ کی اس کے بعد اگر چنیش سپرکنگ کی بات کریں چنیش کے یار پہلے دو ویکنڈ گر گئی تین رنس پہ اس کے بعد رہانی نے فورٹی فائر رنس بنائے بیرم میچن نے تھرٹی فور رنس بنائے ٹھوم نے اتھانا پر آیا سمیر زیرو جتے جا ایکیس ہونی ایم ایس تونی یار اگر بیس اسکور کم ہوتا چاہیت یہ میٹ جیت جاتے آر آم سے جیت جاتے کمال کی سولہ بار میں ترتیس سیویں رنس بنائے ایم ایس تونی تین شکے چار چونکے بس تو اتتیس کا اسرائیل ہے کیا کمال کا گھونی نے بیتنگ کی دونی کو تو ابھی بھی چانس سیورز کم کھلے گا انجائی تین میں کھلے گا جب بابی ہونی کی پائپ نسہ اور تیتر بھی یہ میسے رکھی ہمیں تو ریل آئیز ہی نہیں ہوا تو ہم میں چھار گئے چنائی میں چھار گئی یا دونی میں چھار گیا ہمیں تو ایک منٹ پی ریل آئیز نہیں ہوا تو ہم میں چھار گئے اتنی ایسی بیتنگ کی مگر لاست آور میں چالیس رنس چھار رہے تھے تو یہ کیا کر سکتا ہے لاست آور میں چالیس پھر بھی انہوں نے لاست آور میں چوبیس رنس لی ان بالر سے اگر بیس چوبیس پنجیس تک رنس ہوتی تو آئی تینک یہ جو ہے ایمیس دونی یہ میں نکال دیتا مگر آتے ہی اس کی بالنگ کی بات کریں تو کھلیل آمن نے اکیس رنس دیکھے دو وکے نکالی ایک پہلا آور میدین کروایا ہے آئی پیل کا وائی ہے یا چوبیس کا دس آور ہوگا جس نے میدین کریا ہے وہ کھلیل اشان شامہ نے تین آور چڑھائے اس کے بعد پتیل نے ایک وکے نکالی اس کے بعد مکش مکش کمار سچ ایک گریڈ پرسن بالایا اس کی بالنگ دیکھنے کو جو ملتی ہے کمال کی ہوتی ہے مکش کمار نے تین آور چڑھائے اتھارا رانستی اور تین وکے نکالی اس میرچ کا مینافتی میرچ حاصل گیا مکش کمار نے زبد دس بولیں کی اگر مکش ہمار میدل اول میں آکے اتنی اشی بالن نہیں کرتا تو شاید یہ میرچ ان کی ہاتھوں میں ہی نہیں تھی بھائی یہ ہمیں لگی نہیں رہا تو یہ میچ بھائی یہ جیتیں گے کیسے جیتیں گے بھائی یہ اتنی فارفانس ہے دھونی چنہ کی سب سے زیادہ بیتنگ گئے مدر یہ آکے مولی شرما نے یہ بتا دیا تو بھائی میرے کیا ہوں میری بالنگ کیا ہے کمال کی بالنگ کی کمال کی بالنگ کی اس کے بعد امیس دھونی وہ سنا ہے اس کے جو بھی فین ہیں یا چنہ کی فین ہیں وہ ابھی بھول رہے ہیں امیس دھونی واپس آ رہا ہے جلد آ رہا ہے کہاں پہ ورنس کب کھیلے گا ورنس چوبیس کا بھائی دیکھ کھیل سکتا ہے جتنی شارٹ سیلیشن اس کی اچھی ہے نا وہ ایسا لگتا ہے تو وہ ورنس کب کھیلے گا بھائی وہ پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا مزا آئے گا دوسری ویچ دیکھتے ہیں اپیل کی مجھے دیتی ایڈنس اللہ مجھے دیتی